عمران خان صاحب کا انہیں اڈیالا جیل منتخل کیے ایک سال ہو گیا ہے اس ایک سال کے بیچ کیا ہوا اور اب وہ آئندہ کا لاحے عمل کیا بیان کر رہے ہیں وہ جو ملازم تھا جس نے پوچھا کہ آپ عصا فائز ہیں اور وہ جملے انہوں نے کہے کہ آپ پر لانت ہو حسوسناک ہے کہ ایسا دن ہمیں دیکھنا پڑا ہے جو بھی وجوہات تو وہ جو ملازم ہے جس نے یہ ویڈیو شوٹ کی اس کا عطا پتہ نہیں بتایا جا رہا عمران خان صاحب نے اپنی قیادت کو ہدایت کی تھی کہ اسٹیبیشمنٹ سے مزاکرات اب بند کوئی فائدہ نہیں ہے ایک سال کے اندر مختلف مقدمات میں ایک سو اسی بار سماتے ہوں السلام علیکم پاہین اجمل جامی افیشل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میربانی محبت چانل سبسکرائب کرلیں ٹلی والا بٹن دبالیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ رہیں ہمارے ہاں لیس تنکاری ہے اور مور جانکاری ہے کوشش ہے جانکاری معلومات خبر وہ آپ تک پہنچائی جائے اور تجزیہ بھی پیش کیا جائے آج صبح میں آپ سے مخاطب ہوا جب میں نے قاضی فائدسہ صاحب جناب چیف جیسر پاکستان کی اس ویڈیو کا ذکر کیا جس کے اوپر پی ٹی آئی اور نون لیگ آپس میں گتھم گتھا ہوئے پڑے تھے اور جو حقائق اس خاک سار نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کیے اب ان کی تصدیق ہو رہی ہے اب جبکہ میں آپ سے شام کے وقت مخاطب ہوں تو یہ کچھ حقائق جو میں نے آج ویڈیو میں بیان کیے صبح وہ ان کی تصدیق ہو رہی ہے دوسرا میں نے ذکر کرنا ہے عمران خان صاحب کا انہیں اڈیالا جیل منتقل کیے ایک سال ہو گیا ہے اس ایک سال کے بیچ کیا ہوا اور اب وہ آئندہ کا لاحے عمل کیا بیان کر رہے ہیں جیل میں کتنے گھنٹے وہ چکی میں رہتے ہیں اور اس سالم میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کی ایک شارٹس ہیں نکر ہے وہ گل گئی تھی اور جیل عملے نے کہا کہ یہ چینج کر لیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میری سپورٹسمن سپریٹ کو نہیں جانتے وہ ڈیٹیلز کچھ ہم نے اکٹھی کی اور جو صحافی سے گفتگو ہوئی وہ بھی میں نے معلومات حاصل کیوں صحافی سے جن سے ان کی بات ہوئی آپ کی خدمت پیش کروں گا قاضی صاحب کا ذکر ہی کیونکہ خط لکھے جا رہے ہیں جیسے منصور علی شاہ اور اس کے بعد چیف جسس نے ریجسٹرار کو خط لکھا تھا تو وہ کہانی بھی سامنے آ رہی ہے سب سے پہلے ذرا میں جناب قاضی فائصہ صاحب کا ذکر کرلوں ان کی ویڈیو کا دیکھئے آج صبح میں نے آپ سے مخاطب ہو کے چند حقائق آپ کے سامنے رکھے اب اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا مبارک نظر سانی کیس جب تھا اس کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے اب جو برانچ بند ہوئی جس کے اوپر لکھا ہوا سیلڈ کرسٹیز کی جہاں ڈونٹس ملتے ہیں وہ یہ جو برانچ والے ان سے اپگسلی میڈیا کے لوگوں نے رابطہ کیا اسلام آباد میں کچھ صاحبی سے میرا رابطہ بھی ہوا اور پھر اماد خالق صاحب ہیں ہمارے بی بی سی کے کورسپونڈنٹ سینئر صاحبی ہیں انہوں نے پھر تفصیلی خبر بھی شائع کی بی بی سی کے اوپر اور کمپنی نے ایک اپنی پریس لیز بھی جارے کی یہ کرسٹیز ڈونٹس کے نام سے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ حالیہ دینوں کا نہیں بلکہ اگست کا ہے اور یہی میری بھی خبر تھی جب میں صبح آپ سے مخاطب ہوا پی ٹی اے کے دوستوں کو یا ان کے چاہنے والوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ یہ حالیہ واقعہ ہے اور جو وہاں پہ ملازم تھا اس نے پی ٹی اے کے بارے میں جو فیصلے ہیں قاضی صاحب کے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے تو یہ اصولی طور پر یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے یہ اگست کا ہے جو برانچ سیل ہوئی وہ کرسٹیز نامی یہ ڈونٹس کی شاپ یہ بتاتی ہے کہ یہ برانچ پندرہ دن اس واقعے سے پہلے سیل ہوئی یعنی اگر واقعہ یہ اگست کے شروع کا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جولائی کا کوئی واقعہ ہوگا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خود ہی آگے کہتے ہیں کہ جولائی میں ہماری ایف سکس کی جو برانچ ہے کرسٹیز کی ڈونٹس کی وہ بند ہوئی تھی چند خلاف ورزیاں ہم سے ہوئیں اور چند گھنٹوں کے لیے بند ہوئی تھی دوبارہ اوپن ہو چکی ہے اور میں نے ثبوت کے طور پر کہا تھا کہ وہ جو مین برانچ جہاں پہ یہ ویڈیو شوٹ کی گئی وہاں مقدوم شہاب بھی گئے ہوئے تھے صحافی ہیں یوٹیوبر ہیں انہوں نے جا کے ڈونٹس بھی خرید فرمائے تھے انہوں سے لطف دوز بھی وہ ہوئے تھے تو یہ ایک طور تصدیق ہو گئی کہ یہ برانچ جو ہے یہ بند ہوئی تھی چند گھنٹوں کے لیے اور جولائی میں ہوئی تھی اس واقعے سے پندر دن پہلے یہ برانچ بند ہوئی البتہ وہ جو ملازم تھا جس نے پوچھا کہ آپ عصا فائز ہیں اور وہ جملے انہوں نے کہے کہ آپ پر لانت ہو افسوسناک ہے کہ ایسا دن ہمیں دیکھنا پڑھا ہے جو بھی وجوہات ہوں اس کے حق میں بھی لوگ بات کریں اس کے مخالفت میں بات کریں میں تو ان صحافی میں اسے جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ رد عمل کا جواب اس سے بتر رد عمل نہیں ہونا چاہیے شکوہ شقائط آپ کا اپنی جگہ بجا ظلم ہوا گھروں میں چھاپے پڑے خواتین جو ہیں وہ بچاری اس حال میں تھیں سب پچھلے سال دو تین سالوں میں سب اپنی جگہ حقائق ہیں مظلوم کی آواز بننا چاہیے مظلوم کے حق میں بات کرنی چاہیے غلط فیصلہ ہو اس کے اوپر تنقید کرنے چاہیے لیکن انسانیت بھی کچھ شاہ ہے دین اسلام بھی کچھ شاہ ہے اخلاقیات اور تہذیر بھی ایک شاہ ہے میرا تو یہ واقعہ تھا جو میں آپ سے بیان کیا بارال تو وہ جو ملازم ہے جس نے یہ ویڈیو شوٹ کی اس کا عطا پتا نہیں بتایا جا رہا اور اس کے بارے میں کمپنی یہ کہتی ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ ملازم خود نوخری پر نہیں آیا اور یہ کمپنی کہتی ہے کرسٹیز کے پولس کی تحریل میں وہ بندہ نہیں ہے اور مزید اس بارے میں ہم انویسٹگیٹ کر رہے ہیں یہ ان کا افیشل بیان ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے اور اس کے بعد یہ باتیں تو ہو گئی ثابت کے ویڈیو ہے پرانی اور وہ واقعہ ہے مبارک نظر سانی کیس جب مذہبین جماعتیں وہاں پہنچی ہوئی تھیں خائی صاحب کے ساتھ ان کے اہل خانہ تھے میں نے دوپیر کو ذکر کیا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اہل خانہ ساتھ ہوں تو ہمیں تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے آج عمران ریاض خان صاحب کا فون بھی مجھے آیا اس حلسلے میں انہوں نے بتایا کہ ان کو قاضی پائیسہ صاحب جو چیف جسس ان کے فیصلوں سے سخت اختلاف ہے وہ تنخید کرتے ہیں ان کے اس اہد کے اوپر لیکن انہوں نے کہا کہ جہاں ماں بہن بیٹی ہیں انوالوڈ ہیں وہاں تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے انہوں نے اپنے اوپر جو بیٹی اس کی رداد بھی مجھے سنائی کیونکہ ان کو بھی جب سے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا سال ہو گیا اس واقعے کو مکمل تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر کے جو اہل خانہ ہیں خواتین ہیں وہ کس حد تک ان کو بھگتنا پڑا اس سب کے بیجو جو تکلیف انہوں نے اٹھائی انہوں نے کہا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب کاجی صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ یا ان کے اہل خانہ تھے تو لحاظ کرنا چاہیے تھے یہ عمران ریاض خواب صاحب میں مجھے فون آئے دوپہر کیا تو وہ بتا رہے تھے واقعے کے اوپر اور کاجی صاحب سے کیونکہ ان کے خلافات ان کے فیصلوں کے برش کے حوالے سے میں آگاہ کر رہے تھے بارال اس کو لے کر کے سیاسی جماعتیں گتھم گتھا تھی سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ اگل سے تک گتھم گتھا تھے ایک دوسرے کو بچڑھائی کر رہے تھے پوائنٹ سکور کر رہے تھے دلائل دے رہے تھے انقلاب برپا کرنا چاہ رہے تھے لان تان کے ذریعے مجھے تو سمجھ سے چیزیں بالاتر تھیں اس لیے میں نے صبح ویڈیو میں اپنا حال دل بیان کی اور اب جبکہ میرے معلومات جو اس خاک صاحب نے آپ کو پہنچائے ان کی تصدیق ہو رہی ہے بی بی سی بھی کر رہے کرسٹیز بھی کر رہی ہے تو میں نے پھر وہ آپ کی خدمت میں ایز ایٹس پہنچا دی عمران خان صاحب کا میں نے ذکر کر رہا ہے جو خبر اسی خاک صاحب نے دیا آپ کو کل پر سو کہ عمران خان صاحب نے اپنی قیادت کو ہدایت کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مزاکرہ تاب بند کوئی فائدہ نہیں ہے وجوہات بھی میں نے بتائیں تھی کہ یہ ایسا چلتا رہے گا کبھی دروازے بند ہوں گے کبھی کھل بھی جائیں گے یہ سٹیٹیجی ہوتی ہے ہر سیاستدان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور ہر فریقی ابھی انہیں جی سٹیٹیجی سوٹ کر رہی ہے اور انہوں نے یہ آپٹ کی ہے انہیں جیل میں ایک سال مکمل ہو گیا ہے اڈیالا میں بالخصوص جب سے انہیں منتقل کیا گیا ہے اور جب سے اڈیالا میں آئے ہیں تین بڑے کیسز کے فیصلے سنائے گئے ہیں ایک سال کے اندر مختلف مقدمات میں ایک سو اسی بار سماتے ہوں اور میڈیا نمائندگان نے نو سو گھنٹے اڈیالا جیل میں گزارے ان مقدمات کی سماتوں کی کوریج کے لیے نو سو گھنٹے تین سو پینسٹ دنوں کے دوران میڈیا نمائندگان نے ایورج اگر دیکھی جائے تو روزانہ پانچ گھنٹے اڈیالا جیل میں گزارے ہر دوسرے دن تو سمات ہوتی تھی انہیں لیا جاتا تھا پیش کیا جاتا تھا پی ٹی آئی نے ایک سال کے دوران نوے دن انہوں نے عمران خان صاحب نے اکیلے گزارے نوے دن وہ تھے جب کوئی سمات نہیں تھی کوئی ملاقات نہیں تھی اکیلے گزارے جیل میں عمران خان صاحب نے نوے دن میں کیسز کی سماتیں اور ملاقاتیں بھی نہیں تھیں اور عمر یوب صاحب بھی اشکبہ کر رہے تھے کہ ہمیں ملنے نے دیا جاتا شبلی فراس صاحب بھی شکبہ کر رہے تھے اور اسی دوران عمران خان صاحب کو سائفر میں دس سال قید کی سزا سنائی گئی آج انہوں نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو صحافی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاقرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان سے میں نے کل آپ سے ذکر کہتا ہے راوح حسن صاحب نے وسیم بادامی کے شو میں کہا تھا کہ ہاں ہم باتشیت کرنا چاہتے ہیں اور باتشیت ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے تو یہ سوال پوچھا گیا راوح حسن کا حوالہ دے کے عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات کی جو پالیسی ہے وہ راوح حسن کو اس کے بارے میں غلط فہمی ہے سب کو میں کہتا ہوں کہ ان سے مذاقرات کا کوئی فائدہ نہیں اور پھر آٹھ ستمبر کو جلسہ ہوا اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد میں واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے کوئی مذاقرات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتے ہیں اور کیا علی امین گنڈاپور کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ مذاقرات نہ کریں ایک صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں علی امین گنڈاپور سمیت تمام ریڈرشپ کو ہدایت کر چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات تک کوئی فائدہ نہیں یہی خبر میں نے آپ کو کل دی تھی آج جب وہ صحافیوں سے مخاطب ہوئے ہیں تو انہوں اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دی ہے تمام قیادت کو علی امین کو بھی کہ گورنر راج لگتا ہے حکومت جاتی ہے تو جائے مذاقرات نہیں کرنے احتجاج کی تیاری کریں سڑکوں پر نکلیں سوچنے کی بات ہے کہ اس کے علاوہ عمران خان صاحب یہ پی ٹی کے پاس آپشن کیا رہا گی عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا مینڈٹ ان کو ان کا نہیں مل رہا تو پھر جمہوری روائیوں میں جمہوری معاشوں میں پھر انسان احتجاج ہی کر سکتا ہے جو کیونکہ آئینی اور اخلاقی حق ہے اور اس کے لئے لیڈرشپ کو آگے آنا پڑے گا خان کی آواز پر لب بیک کہنا پڑے گی ورنہ یہ بات آئی جائی ہو جائے گی یہی نہیں بلکہ خان صاحب نے پی ٹی این اٹھائیس تاریخ کو جلسہ ہے پنڈی کا وہ بھی منصور کر دیا بلکہ اس کی بجائے وہ احتجاج کریں گے ریلیاں نکالیں گے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ جلسے کی اجازت چونکہ نہیں مل تو اس لئے پھر ہم این او سی جو لہور سے ہم نے اپلائی کیا تھا وہ واپس لے رہے ہیں اس کی طرف فاسٹ جو ہے اب ہم راول پنڈیمی ہفتے کو بھر پورے احتجاج کریں گے اچھا اب میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میری کو ذاتی جان پہ چان نہیں ہے وہ میرٹ پہ ہیں سینیارٹی پہ ہیں اس لئے ان کے نام کی میں حمایت کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا جی کہ خود میں ان کا پڑھ کے بیان سنتا ہوں جو صحافی نے وہاں نوٹ کیا اور پھر میں نے ان سے لیا انہوں نے کہا جی جیل میں آج میرا ایک سال پورا ہو گیا ہے اکیس سے بائیس گھنٹے چکی میں رہتا ہوں وہ جو سیل ہے جہاں پر اقیلے رہتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں اتنا پسینہ آتا تھا کہ جو نکر میں پہنتا تھا وہ بھی گل گئی یہ فیکٹ ہے کہ انسان اگر ایک ہی لباس میں ہو پسینہ بار بار آ رہا ہو پسینے میں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ کپڑے کو بھی تباہ کرتے ہیں ہم عمومی طور پر جو کپڑے پہنتے ہیں جہاں جہاں پسینے کا شکار ہوتے ہیں تو وہاں نشان بھی بن جاتے ہیں کپڑا وہاں سے خراب بھی ہو جاتا ہے تو ایک شخص اگر ایک نکر پہن رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک ہی سپائیس گھنٹے جی کی چکی میں رہتا ہوں گرمی میں تو اتنا پسینہ آتا تھا کہ جو نکر میں پہنتا ہوں وہ بھی گل گئی جیل عملے نے کہا کہ خان صاحب نکر بدلنے یہ پھڑ جائے گا ان کو پتہ ہی نہیں کہ سپورٹسمن کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے یہ تو فیکٹ ہے خان was a great athlete he still is a great athlete جتنے بھی سیاستان ان کے ہام عمر ہیں سب سے زیادہ ماشاءاللہ وہ صحت میں ہیں اتلیٹسزم ان کے اندر ہے اور انہوں نے کہا جی سپورٹسمن کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے دباؤ میں رہنے قاضی ہوتا ہے ادارے اور اخلاقیہ جب تک تباہ نہیں ہوتے ملک تباہ نہیں ہوتا گینگ آف تھری مافیا اپنی توسی کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے اور ان کا تھرڈ امپائر ان کا کپتان ہے جو سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے تھرڈ امپائر سے مراد جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو انہوں نے سپورٹسمن سپرٹ کی بات کی یہ فیکٹ ہے ایمان خان صاحب کو جب جیل میں ڈالا جا رہا تھا تو پرانہ سنا بھی اس کا اطراف کر چکے حکومتی کئی اور شخصیات بھی جی ایو ای فی بھی اطراف کر چکے کامرہ مرسا بھی ان سب کو یہ لگتا تھا بلکہ اسٹیپلشمنٹ کے بھی کئی جو پرانے لوگ تھے پچھلے اہد کے ان کو لگتا تھا کہ خان صاحب چار پائیں دن سے زیادہ جیل میں نہیں رہ سکتے حکومت وقت کو نون لکھو تو بالکل اس بات بھی یقین تھا لیکن خان صاحب نے ان سب کو غلط ثابت کیا آپ کو خان صاحب پسند ہوں نہ ہوں ان سے آپ کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو لیکن انہوں نے تمام پیشنٹ کو یہ غلط ثابت کی ڈٹ کر جم کر جیل کاٹی ہے نہ وہ بیمار ہوں ہیں نہ وہ ہاسپٹل گئے ہیں نہ بیروں نے ملک جانے کی کوشش کیے اور وہ بتا رہے ہیں کہ سپورٹسمنٹ سپرٹ کیا ہے نکر گل گئی جیل کے عملے نے کہا تینج کر لیں انہوں نے کہا یہ جانتے ہیں نہیں سپورٹسمنٹ کی سپرٹ کیا نہ انہوں نے کبھی چیک اپ کی بات کی اور زیادہ ان کے ساتھ جھڑتے ہیں کیونکہ ماضی میں حکمران جب جیل میں جایا کرتے تھے تو کوئی ڈیل ہو جاتی تھی کوئی بیماری کے بہانے باہر چلے جاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت بھی تھوڑی باکل ہٹ کا شکار ہوئی ہے اسی لئے کبھی ملٹری ٹرائل اور کبھی پارٹی پر بابندی ہے کوئی اور پلان کیے جاتے ہیں مہارل اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا لون مل گیا اس سے یہ ہے کہ جو معیشت اور ملک کے ڈیفارٹ ہونے کی خبریں تھیں ان کو بریک لگے گی سٹاک ایکسینج بہتر ہوگی اللہ کرے میری دعا یہ کام شہری کے طور پر کہ ہم ایک دوسرے پہ وجود کو مانیں پی ٹی اے کے وجود کا تسلیم کریں پی ٹی اے باقی سیاسی جماعتوں کو جو بھی حصہ اس کو تسلیم کریں اور ملک میں انصاف ہو اور انصاف ہوتا نظر آئے پسند نا پسند یہ نظر نہ آئے ہائیبریڈ رجیم لادلہ پن یہ ختم ہو حکومت کس کی ہو یہ عوام کو فیصلہ کرنے میں عوام کے فیصلے کا جب احترام ہوگا میرے ملک میں امن اور شانتی ہو جائے گی کیونکہ عوام بھوگتیں گے اگر کوئی غلط بندہ منتخف کریں گے تو عوام کو پتہ ہوگا ہم نے منتخف اچھا بندہ منتخف پھریں گے تو میری بس یہی گزارش ہے باقی قائد صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو خط لکھ ہے اور انہوں نے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ کمیٹی میں باپس آ جائیں اور انہوں نے کہا جی آپ کا خط میرے سے پہلے سہابی کے پاس پہنچ گیا تھا اور روایتی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں باری کاروائی کر دی کہ انہوں نے دوبارہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے سفیم کورس سے مخصوص نشیسمی کی حوالے سے آج کا بیلوگ اتنا ہی خان صاحب کے ساتھ پیش آئے واقع کی تفصیل اور خان صاحب نے جو جیل ملک کی ساتھ میں خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مذاقرات نہیں کریں گی اور یہ مستقل فیصلہ نہیں ہے یہ میں خبر دے رہا ہوں دباؤ بڑھائیں گے احتجاجی سیاست کریں گے کیونکہ تبدیلی آ رہی ہے ملک میں 30 ستمبر کے آن ورڈ تو وہ جو تبدیلی آئے گی اس کو یہ اندازہ دلانے کے لیے کہ پریشر کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم احتجاج کیوں کر رہے ہیں یہ ٹیکٹکس انہیں سوٹ کریں گے فرناؤ پروائیڈڈ کہ قیادت واقعہ تن احتجاج کو اس طرح سے کر سکے جس انداز سے وہ چاہتے ہیں فرناؤ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ